ملک کی سیاست میں طوفان اپنی جگہ لیکن لاہور کی سیاست میں گمسان کا رن پڑا ہوا ہے جیہاں میری مراد این اے وان ٹوئنٹی میں اتوار کے روز ہونے والا الیکشن ہے عمران خان کہتے ہیں کہ این اے وان ٹوئنٹی میں پڑھنے والا ووٹ سپریم کورٹ پر اعتماد کو رفلیکٹ کرے گا مریم نواز کہتی ہیں کہ این اے وان ٹوئنٹی میں ووٹ ڈال کر نواز شریف کی نا اہلی کے فیصلے کو مسترد کر دیا جائے جبکہ پیپلز پارٹی کے رہنما چودری اتواز حسن کہتے ہیں کہ یہ دونوں پارٹیاں یعنی نواز لیگ اور پی ٹی آئی پرو طالبان ہیں اور عمام انہیں مسترد کر دیں گے فیصلہ بارحال اس حلقے کی عوام نے کرنا ہے یہاں کے ووٹرز نے کرنا ہے ہم لاہور میں ہیں اور آج ہمارے روبرو ایک ایسی شخصیت ہے جنہیں اللہ تعالی نے ایک بڑی سٹرانگ ایمیجنیٹیو پاور دی ہے جنہیں ایک خوبصورت انداز بیان بخشا ہے اور جو ٹرینڈ سیٹرز بھی ہیں جہاں وہ کالامسٹ ہیں وہ ہوسٹ ہیں وہ انکر بھی ہیں آفتاب اقبال صاحب بہت شکریہ فائنلی ہم آپ تک پہنچ گئے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آج ہم اپنے دوست کے پاس آئیں وہ میرا یک طرف دعویٰ ہو جائے گا نہیں نہیں میرے لیے اعزاز ہے بڑا این اے وان ٹوئنٹی کا ووٹ اتوار کو ہو رہا ہے اب تو آگیا سر پہ کیا لوگ کل اس حلقے کے عوام اس حلقے کے ووٹر لاہور کے شہری سپریم کورٹ پر اعتماد کریں گے یا شریف خاندان پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں سٹیٹمنٹس سیاسی نابالگوں نے دی ہیں امیچورٹی پولیٹیکل امیچورٹی ٹپکتی ہے دونوں کی باتوں سے کہ نہ امران کی بات میں کوئی پنجابی میں ساتھ ساتھ کہتے ہیں کوئی سواد ہے کوئی مزا ہے کہ اب اس سے بھلا اعتماد کا کیا تعلق ہے ایک حلقہ ایک چھوٹا سا پرسپیکٹیو اس کو آپ ملا رہے ہیں ایک اتنی بڑی مایکرو کو مایکرو میں گزرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ وہ حلقہ ہے بھائی یاد رکھو جس میں اگر آپ جیت بھی جاتے ہیں تو اس میں سپریم کورٹ پر ہی اعتماد نہیں پھر اس میں یوں سمجھئے کہ تبدیلی کی جو ہوا ہے اس پر اعتماد ہے اور اس کا ایک حصہ عدلیہ کا ہے بہت بڑا رول ہے لیکن ایک حصہ ہے اس میں اور لوگ بہت سے عوامل شامل ہیں اب خدا نہ خواستہ وہ ایک ایسی سیٹ جو 35 سال سے جس کو مانج مانج کے صاف سترہ کر رکھا ہے انہوں نے اور جب میں کہتا ہوں مانج کے صاف سترہ تو آپ کو پتا ہے کہ پھر کیا کیا جاتا ہے ہلکوں میں نئی ہلکہ بندیاں ہوتی ہیں نئی ووٹر لسٹیں ہوتی ہیں ہر گلی کی نکر پر ایک بلو بٹ کھڑا کیا جاتا ہے اس کا کام ہوتا ہے الیکشن کنڈکٹ کرنا جس کو الیکشنرنگ کہتے ہیں اس کو منیجمنٹ کہتے ہیں اور یہ بڑا فائن جاب ہے پاکستان میں اور سب سیاسی جماعتیں کار بھی نہیں سکتی یہ کام میں ایک رائے دینا چاہتا ہوں جس دن بھی اللہ نے مجھے توفیق دی یہ کولم لکھ کے ہوگی بولنے کے ساتھ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں پرائچہ صاحب آپ خود لکھا رہی ہیں کہ لکھے ہوئے کی جو وقت ہے نا وہ بولے ہوئے کی کہے ہوئے کی نہیں ہوتی میں نے سجیسٹ کرنا ہے کہ الیکشن لڑنے کے فن کو بھی فائن آرٹس کا حصہ بنانا چاہیے یہاں بالکل میں نے کہا نا منیجمنٹ ہے اور سب سے زیادہ کام مسلم لیگ نواز کو جاتا ہے اس کا تو اس قدر ملکہ اس کے اوپر اس قدر ایک قدرت رکھتے ہیں وہ کہ یہ شاید ہی کوئی اور ان کے جوڑکا کو ہوگا اب دیکھیں یہ تمام عوامل یک جاؤ کہ پھر انہوں نے ہمدردی کی بھی ایک چادر بچا رکھی ہے وہ بڑی دلچسپ بات ہے ایک طرف ڈاکٹر ہے دوسری طرف مریض ہے دونوں میں سے ایک کو الیکٹ کرنا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد اور دوسری طرف محترمان کلسوم نواز اب بات یہ ہے کہ اگر یہ تمام محنت جو انہوں نے کر رکھی ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی اور پی بیک کر جاتی ہے تو کیا اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ کے اوپر اعتماد نہیں ہے یہی تو میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا ہے عمران خان نے ایک بار نہیں بار بار کہا کر کہ آپ ووٹ ڈالیں آپ کا ووٹ سپریم کورٹ کو سٹینٹھن کرے گا ان کے فیصلے پہ عوامی اعتماد ریفلیکٹ ہوگا اس کا اپنے آپ پہ اعتماد ہونا چاہئے کہ آؤ اور میری تبدیلی کی بات پر اپنی مہر صد کرو اس پہ سپریم کورٹ کو کیوں ڈریک کر رہے ہیں خام خواہ اس کے ساتھ پارٹی بننا ایک ادارہ جو اپنا کام کر رہا ہے آپ اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں لیکن اس میں ان کا قصور نہیں ہے اس لیے میل اف آئی ڈی نہیں ہے میں حلفن کہتا ہوں اگر میں عمران خان کو جانتا ہوں کہ یہ میل اف آئی ڈی نہیں یہ اس کی سیاسی امیچورٹی ہے ایک چیز اور اس کو اس کو آلاؤنس دینا چاہیے وہ کو بہت بڑا سیاسی جگادری نہیں ہے وہ ایک سوشل وقت تھا عمران خان کی سیاست کو امیچور سیاست کہتے ہیں آپ کیا کہنا چاہے ہیں اس لیے کہ یہ وہ کام ہے جو میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں آج بھی اللہ کرے مجھے یاد رہے وہ قعوت اپنے بڑے فلسفی دوست کی کہ چار لوگ بنے بنایا آتے ہیں ماں کے پیٹ سے خارجی عوامل اور دنیا کی ٹریننگ انہیں کبھی وہ بناتی نہیں ہے ان میں سر فیرست شائر شائر پیدا ہوتا ہے کہتے ہیں نا کہ بات صرف یہ ہے کہ آدمی شائر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ کچھ درمیانی چیز نہیں ہوتی جی میں آج کل شائر بن رہا ہوں آپ نے کبھی شائر بنتے دیکھا شائر خود بخود بنتے ہیں دوسرا ہوتا ہے فنکار جس کے اندر آرٹ ہے ان بیلڈ جی وہ پیدایشی ہوتا ہے تیسرا ہے سیاست دان اور چوتھا ہے بے وکوف یہ بنتے نہیں ہیں یہ بنے بنایاتے ہیں یہ فیکٹری پیچھے سے یہ مال ہوتا ہے عمران خان اب باقی چیزوں کو تو چھوڑے ہیں لیکن وہ سیاست دان بے برت نہیں تھا اس کا کام اور تھا ریفارمر ہونا اور بات ہے but he has good intentions دل صاف ہے جو بات دل میں ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں سر you can find half a million people in this vicinity who have very very good mind their mind is very clear their heart is very good heart of gold ہے ان کا لیکن that does not mean they should start doing politics they should have a political opinion everybody does لیکن سیاست کرنا اور سیاسی ہونا یہ اور بات ہے بچے بھی سیاسی ہوتے ہیں کوچوان بھی سیاسی ہوتا ہے جج بھی جرنیل بھی لیکن سیاست دان چودری نسار تو کہتے ہیں بچے غیر سیاسی ہیں وہ چودری نسار ایسے ہی ایک لائن دوراتے ہیں جو ایک شرارتی لائن ہے ڈاکٹر یونس بٹ کی اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ڈاکٹر یونس بٹ ہمیشہ تنگ ان چیک بات کرتے ہیں بڑی شرارتی باتیں کرتے ہیں جیسے یہاں سیاسی گفتگو کرنا منع ہے حالانکہ ہوتی ہی جگہ سیاسی گفتگو کی اچھا انہوں نے عمران سے اٹھ کے آپ مریم بی بی کی طرف چلے جائیں مریم بی بی نے بھی بلکل وہی بات کی ہے یہ وہ ہے کہ ہمدردی حاصل کرنے کے لیے آپ خامخواہ ایک بڑی چیز کو ڈرائگ کر کے بیچ میں لے آئیں اور یہ انہیں پتا ہے کہ میرے جیتنے کے امکانات کافی روشن ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں اپنے تجربے کی بنا پر اور اپنے مشاہدے کی بنا پر یہ کہوں گا کہ چانسز اب بھی کلسوم نواز صاحبہ کے جیتنے کی لیکن اس کا مت اسی اگر پرپوزیشن پر رہیں ظاہر ہے فیصلہ لوگوں نے دینا ہے میں اس کو ابھی بھی پرپوزیشن کہوں گا کہ مسلم لیگ نواز جیت رہی ہے یا کلسوم نواز صاحبہ جیت رہی ہیں جس طرح کی ڈیڑھ دو سال سے شریف فیملی کو کرپٹ کہا گیا سپریم کورٹ میں صبح شام رات یہی باتیں ہوتی رہیں صادق اور امین ہونا ان کو چھین لیا گیا ان کے ساتھ اکامہ کی بنیاد پر وہ وزارت عزمہ سے بھی چلے گئے اگر اتوار کے روز لاہور کے ووٹرز پھر نواز لیگ پر ٹرسٹ شو کر اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب ایک ٹیمپلٹ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں آپ نے یوٹیوب پہ کئی دفعہ دیکھا ہوگا نہیں دیکھا تو میری گزارش ہوگی کہ ضرور دیکھئے آپ اسے کمانڈ کریں گے وہ آپ کو نکال کے دکھا دے گا ایک تنوں مند گھوڑا ہے بڑا جیدار قسم کا گھوڑا غازی مرد اور پلاسٹک کی ایک کرسی کے ساتھ کسی نے باندھ کے اس کو کھڑا کیا ہوگا اس قریب کو پتہ ہی نہیں اتنی طاقت کا اور وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کسی کھونٹے سے باندھا ہوا ہے جبکہ پلاسٹک کی ایک چیئر ہے جو تیز ہوا کو بھی سسٹین نہیں کر سکتی تو یہ پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمران کی ساہری والا حساب ہے ان لوگوں کے اندر شعور آتے آتے آئے گا ایک چیز یہ وہ طبقہ ہے جو بیچارہ بینہ سوچے سمجھے ووٹ دیتا ہے دوسرا طبقہ ویسٹڈ انٹرسٹ کا ہے یعنی آپ ایک جگہ سہلے طبقے کی جو آپ نے بات کی ہم کھل کے بات کر رہے ہیں اور پاکستان کی بات کر رہے ہیں اس طبقے نے جو پولیٹیکل ورکر ہے جو ووٹر ہے اس نے تو ہمیشہ صحیح فیصلے کی ہیں مثلا سیونٹی کا الیکشن دیکھ لیں آپ ایٹی فائیو کا الیکشن دیں دیاولہ کے سارے وہ درہ آر گئے تھے جنرل مشرف بھرپور پاور میں تھے ٹیکنوکرینٹس کی گورنمنٹ تھی بڑا نیٹ اینڈ کلین رکھا ہوا تھا ان کی کاف لیگ بنائی ہوئی ہینڈ پکٹ وہ بھی تو بہت پیچھے رہی تھی میں ایک ایک بات ون ایٹ ای ٹائم کرتے نا آغاز کرتے مشرف سے میں کرونالوجیکلی اٹھی گنتی کی طرف جاتا ہوں انورس جا رہے ہیں جی ہم اس کو ریورس انگ میں اگر دیکھیں تو مشرف الیکشن جیت نہیں رہا تھا مرد شرف تو الیکشن کو لپیڑ چکا تھا دونوں عادتوں سے آپ دیکھیں کہ اس وقت کا کنٹیمپریری انوائرمنٹ کیا ہے ایک فنڈامنٹل نیوز آئی ستائیس دسمبر کو ایک سانہ آ ہوا اور اس نے سب کچھ ٹاپ سیٹر بھی کر دیا میں دو آزار دو کے الیکشن کی بات اچھا دو آزار دو میں بھی دیکھیں جب وہ کاف لیگ بنا رہے تھے اس وقت دیکھیں انہوں نے تو جیت کے آپ کو جو سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں حکومت فارم کی انہوں نے اور یہی ان کی ریکوارمنٹ پیپلز پارٹی توڑی آپ کے تو اپنے آپ کے شہر کے برے لیڈر آئے تھے ہمارے بڑے دوست پھر ایون ایون عمران خان صاحب نے ووٹ دیا اللہمہ ڈاکٹر طائر القادری صاحب نے ووٹ دیا آدم طارے کو جیل سے نکال کے لایا جیتنے بھی اس کے خلاف میں اس طرف پہلا الیکشن جو مشرف کا تھا نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ الیکشن جو بی بی کی ٹریجڈی تھی یہ تھا مشرف کا الیکشن اصلی جو مشرف نے دوزار آٹھ والا دوزار آٹھ کا الیکشن بی بی کے اس ثانحے نے ان سے چھین لیا یہ ان کی قسمت میں نہیں تھا ورنہ پرویز الائی جتنا بندبست کر چکے تھے جو احتمام کر کے بیٹھے ہوئے تھے میں اس میں بہت ساری چیزوں کو قریب سے دیکھتا تھا ان دنوں آپ بھی دیکھتے تھے لیکن میرا چونکہ پرویز الائی تھی میرا گھر بھی ان سے نیکسٹ ہے میں ان کا نیکسٹ دور نیبر تھا ایک طرح سے تو مجھے ان کے معاملات کا پتہ تھا پھر انہوں نے جو کام کر رکھا تھا مشرف دور میں جو کام پرویز الائی نے کر دیا وہ شاید ہی کسی وزیر اللہ کو کرنا نصیب ہو یہ اتفاق ایسا ہے کہ وہ اس وقت آئے جب بہت سارے کام اور پبلک یوٹیلیٹی کے کام محض وہ کام نہیں جو بہت بڑے قدعور اب یہاں لاہور میں ایک کو عمالیہ بنا دیں کہ یہ کیٹو چھوٹا میں نے سٹھوٹے سائز کا کیٹو بنا دیا اس کی کیا یوٹیلیٹی ہوئی وہ نظر آئے گا ویسے بہت دور سے تو یہ جو بنا رہے ہیں یہ کیٹوز چھوٹے چھوٹے بنا رہے ہیں کوئی مشورم بنا رہے ہیں کوئی دوسری چھوٹی کا نام ہے کوئی چھوٹا سا ماؤنٹ ایورسٹ بنا رہے ہیں لیکن چھوٹا سا سے مراد ہے ہیں بہت بڑے بڑے دنیا کی نومی بڑی چھوٹی لاہور میں بن رہی جی اس کا کیا بائدہ بھئی ادھر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو دیکھیں وہ اکیلی ایک ہی ان سب پہ آوی ہے بی بی کا الیکشن مشرف بیچارہ فیزل آؤٹ کر گیا اب آئیے دو والے الیکشن پہ دو والے الیکشن پہ ماں سوائے ایک بڑا سانیہ جو انہیں ایک بڑا سٹ بیک ہوا وہ میاں ازر کا تھا جو ان کا لیڈر ہی آر گیا ہے اس سے ایک امپریشن بڑھ آپ کا سپہ سالار گر جائے نا لڑتے ہوئے تو چاہے جنگ آپ جیت لیں آپ کو وہ جو بیٹل جس میں آپ ہارے ہیں وہ ایک سٹیگمہ بن جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس نے جس طرح کر سکتا تھا وہ کر لیا بہت بڑا بت پاش پاش کرنا تھا نواز شریف کا اور پیپلز پارٹی کا یہ کر کے مشرف اپنی پارٹی بنائی اس نے چاہے اس نے پیٹریارٹس بھی بنائے اسی کا حصہ تھا آخر میں رہ گیا اپنا زیاؤلحق آپ شاید بریک لینا چاہتے ہیں بریک لے لیجئے ہم اسے وہی سے پکڑ لیں بریک کا کہا جا رہا ہے ناظرین بریک لیتے ہیں بعد تو ہم ہلکا ایک سو بیس کی کر رہے ہیں لاہور کی بات کر رہے ہیں جہاں پر کل یعنی اتوار کے روز الیکشن ہے لیکن ظاہر ہے پاکستان ایک بڑا ملک ہے پاکستان کی سیاست کی بہت ساری ڈیمنشنز ہیں گفتگو کو جاری رکھیں گے آفتاب اقبال صاحب ہمارے روبرو ہیں بریک کے بعد بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم لاہور میں ہیں لاہور کی سیاست کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ظاہر ہے جب ہلکا ایک سو بیس کی سیاست کا ذکر ہو تو پورے ملک کی سیاست آج کا لگتا ہے ادھر ہی سموئی ہوئی ہے آج ہمارے روبرو ہیں معروف اینکر کالامس آفتاب اقبال صاحب ایک کمپوننٹ رہ گیا تھا میرے پریویس قویسچن کا کہ عوام نے تو ووٹ ہمیشہ درست استعمال کیا ہے درست سمت میں ملک کو لے کے چلنے کی کوشش کیا ہے زیاو لکھ نے نان پارٹی بیسٹ الیکشن کروایا تھے اور ان کے تو سارے وزراء ہار گئے تھے خورم دستگیر کے والد صاحب ہار گئے تھے راجہ زفر اللک صاحب ہار گئے تھے تالپور صاحب تھے ایک سندھ کے مجھے جو نام اس وقت میں سٹوڈنٹ تھا راؤ فرمان اوکاڑا سے آر گئے تھے آپ کے شہر سے آر گئے تھے لیکن اب یہ دیکھیں ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ جو جیتے تھے وہ بھی زہولہ کئی تھے آپ ان چیزوں کو غور میں آپ سے بنیادی طور پر جو جوری ڈیفرنس رکھتا ہوں آپ کی اپینین سے میں تسلیم ہی نہیں کرتا کہ ہمارے لوگ ایک طبقہ ہے جو ووٹ ٹھیک دیتا ہے اکثریت ووٹ غلط دیتی ہے اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اگر ووٹ ٹھیک دیتی اگر حالات اس طرح ہوتے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں تو ہمارا ملک تو بہت آگے جا چکا ہوتا یہ باریکسی ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہمیں ایک دسکشن کرنا بنتا ہے ایک مقالمہ اس کے اوپر ہونا چاہیے میں تو ہمیشہ سمجھا ہے کہ ہمارے عوام نابلد ہیں اپنے نفع نقصان سے انہیں جس طرف لگا دیا جائے وہ بیچارے لگ جاتے ہیں وہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں میں تو بات سپیسیفک کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے تو بہت برادر کر دیا اسپیکٹرم کو اس لیے کہ میں تو قریب سے دیکھ رہا ہوں اس لیے اس لیے اس لیے آفتاب صاحب جو میں بات کر رہا ہوں کہ ایک غریب آدمی کا مسئلہ ایک تھانے میں ہے تو یہ جو الیٹ کلاس اوپر بیٹھی ہے یہ تو کام نہیں آتا یہی بیچارے ایم این ایز جن کو صبح شام گالیاں پڑتی ہیں یہی ایم پی ایز یہی سینیٹرز وہ ہسپیٹل کا کام بھی کر رہے ہیں وہ تھانے بھی جا رہے ہیں وہ ذلہ کچھری میں بھی کام کر رہے ہیں سیاستدانوں کے تو اساسے گنے جاتے ہیں کبھی کسی نے دیکھا کہ پولیس والوں کے اساسے کتنے ہیں بیروکریٹس کے اساسے کتنے ہیں ٹیکنوکریٹس کے اساسے کتنے ہیں بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ جسے وہ اللہ کا فضل کہتے ہیں اللہ کا فضل اور ماں شرم بھی نہیں آتی کہ اللہ نے قرآن میں اس دولت کو اللہ کا فضل کہا ہے جو حق حلال کی دولت ہو یہ دولت تو کیڑے ہیں یہ تو سنیاں ہیں جو انہیں پڑھنی ہیں ایلٹی میٹلی ایدھر رہ جائیں گی ایدھر رہ جائیں گی نہیں ان کے ساتھ جائیں گی یہ سنیاں ان کے ساتھ جائیں گی تا صبح قیامت ان کے ساتھ رہیں گی حساب والے دن تک لیکن وہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ان کے معاملات تو پہلی بات تھے کہ اس کا تھانے اور کوٹ کے چہری میں کیوں کام ہے بھئی اس لیے کہ وہ جس کلچر میں رہتا ہے اس کا نام ہے سفارش کلچر جب تک سفارش نہیں ہوگی اس کا کام نہیں ہوگا تو پھر کلچر غلط ہوا نا آپ کا وہ ہسپیٹل میں اگر ایک پرچی نہ لے کر جائے اگر ایک فون نہ کروا ہے تو اس کو بیٹ نہیں ملے گا پرچی کے ساتھ بھی بیٹ ملے گا جو شیئر کرے گا تین بندوں کے ساتھ تو پھر کہاں کی جمہوریت کہاں کہاں وہ سارا سلسلہ جو تیس سال جمہوریت کے بغیر گزرے اس میں کیا تبدیل ہوں سب بکواس تھا ادھر بھی اور ادھر بھی آپ کے ملک کے ساتھ سنسیر لوگ سرے سے آئے ہی نہیں اور جس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آج آپ کو اس عوام کی شکل میں نظر آ رہا ہے جو اپیتھیک ہے انرشیا میں ہے یہ لاہور کی عوام تو پڑی لکھی ہے یہ تو میڈیا اویرڈ ہے یہ تو جو آج کا ایک کمیونکیشن کا ریولوشن ہے اس میں رہتی ہے یہ بتائیے آپ لاہور میں بیٹھے ہیں لاہور میں رہتے ہیں یہ کیا لوگوں کا سوشیو ایکنومک سٹیٹس کیا ہے این اے وان ٹوئنٹی میں یہ گریب لوگ ہیں ورکرز ہیں انڈسٹریل ورکرز ہیں جاگردار آ کے ٹھہرے ہوں ہیں ادھر بڑے سرمایہ دار ہیں بڑے بزنس میں نے یہ کیا کمپوزیشن ہے یہ بڑی دلچسپ ایک میں گزارش کرنے کوشش کرتا ہوں شاید بات کو میں اپنی حساب سے سمجھا پا ہوں لیکن پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ لاہور کے جس حلقے کی آپ بات کر رہے ہیں انسیڈنٹلی وہاں پر خاندگی کی شرعہ پچتر فیصد ہے سو ہائیلی لٹریٹ پیپل not only not only that 38 پرسنٹ are ینگسٹرز جو جو بڑی جو یہ میں ووٹرز کی بات کروں جنہیں آپ ووٹ کا حق میں تھا اب اس کے کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ جی آدھے ادھر ہیں اور آدھے ادھر ہیں اگر عمران خان کا ایک وہ ہے نا سلسلہ تو کشکہ ادھر بھی ہے کبھی لیپ ٹاپ کا ہوتا ہے کبھی حمزہ شہباز کے سپورٹس کا اور اس کی سپورٹ کا سپورٹس بھی ہے اور سپورٹ بھی ہے ٹھیک ہے اور اصل لبے لبا بھی ہے کہ لاہور ان کا گڑھ ہے اور پنجابی میں پھر میں ایک کوٹ کروں گا کسون نیڑے کہ خدا نیڑے اس کے این مطابق میں جس کانسٹیچونسی میں اس وقت آپ بیٹھے ہیں پتہ کیس کی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے یہ آپ کا فام ہے ماشاءاللہ خود صورت فام یہاں سے شہباز شریف الیکٹ ہو کر ہمارے سروں پر پچھلے کئی سالوں سے سوار یہ میاں شہباز شریف کہاں اس برکت کانسٹیچونسی میں اس انتہائی محترم اور با تقریم ایسے اس سڑک پہ آتے ہوئے بڑی تکلیف ہو یہ گاڑی ایسے کچ کچ کر رہی تھی ہم درہ اسلامباد سے ان سڑکوں پہ سفر کرتے ہیں سلطہ لاہور ماشاءاللہ بڑا اپ ڈیٹ ہو چکا ہے لیکن اس سڑک کو دیکھ کے جس راستے سے ہم آئے ہمیں وہ امپریشن ہمارا لاہور کا خراب ہو اب آپ دیکھئے کہ کیا میں اس سلسلے میں کوئی بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا تھا میں کہہ سکتا تھا لوگوں سے یہاں پر ایک سیکٹری سینڈ ڈبلیو ہے نہایت والا یورکزم کا اسے جب تک کوئی کام کہا نہ جائے خود اسے خیال ہی نہیں آتا اور حمزہ شہباز کو بھی پتا ہے شہباز شریف کو بھی پتا ہے میں یہاں رہتا ہوں ان تینوں کی خواہش تھی کہ میں انہیں کہوں تینوں آپ یقین کیجئے یہ سڑک صرف اور یہ چھوٹا سا پیچ ہے میں آپ کو حلفن کہتا ہوں یہ چھوٹا سا پیچ ہے پاکی کاری توڑ انڈ تک جا کر دیکھیں آج یہ آگے پاکی سڑک نظر آئی ہمیں مٹلڈ روڈ نظر آیا یہ صرف اب آپ کو سمجھ آگی کہ یہ کیوں نہیں بنی کہ افتاب صاحب فون اٹھائیں گے پھر کہیں گے تو ہم کہیں گے ہم آفتاب صاحب اچھا دیکھ لاؤ پھر توسی نہیں کر دے چلو کل ہو جائے گا کام یہی صاحب کتاب بھی لوگ ہیں تجھے نہیں آپ کی وجہ سے یہ جو تین چار صاحب گا رہے ہیں بچارے وہ بھی محروم ہیں یہ سفر کر رہے ہیں بدنصیب میری وجہ سے لیکن میں پتہ کیا کر رہا میں بھی چلاکی کر رہا ہوں میں اس لیے نہیں اس کو ٹھیک کروارا یہ کوئی ایگو کا مسئلہ نہیں ہے یہ اس میں بھی ایک چھوٹی سی شرارت ہے کہ چلو آتے جاتے لوگ پوچھیں گے تو سے یارے کانسٹیٹونسی کس ڈیش 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 کی ہے صاحب پھر میں نہیں بتاؤں گا وہ پھر لوگ بتائیں گے چلے ہمیں تو آپ سے معلوم بہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے آفتاب اقبال صاحب صرف ایک ٹی وی ہوسٹ نہیں ہے یہ سوچتے بھی ہیں اور پھر لکھتے بھی ہیں میڈیا کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہ رہا تھا کوشش کروں گا کہ آج کل جو میڈیا ٹرینڈز ہیں ملک میں خود یہ بڑے جنرلسٹ ہیں جنرلزم کی ایتھیکس کو جانتے ہیں ٹو سائیڈڈ کامپوننٹ ہوتا ہے ہماری سٹوریز کا آج کل نہیں نظر آتا تھوڑا میڈیا پہ بھی بات کریں گے پالٹیکس پہ بھی ہماری گفتگو جاری رہے گی سٹے وی داس پروگرام روبرو دیکھ رہے ہیں اور ہم لاہور میں ہیں آج آفتاب اقبال صاحب ہمارے روبرو میں این اے ون ٹوینٹی کی سیاست اور پھر اس میں زائر ہے ملک کی سیاست کا ذکر آ جاتا ہے ہم این اے ون ٹوینٹی پہ فوکس کر رہے ہیں بار بار اس لیے کہ کل یہ الیکشن ہے اس حلقے کے عوام نے کل ووڈ ڈالنا ہے اور میرے لیے ایک انتہائی سرپرائزیں گے کہ سیونٹ اوور سیونٹی پرسنٹ پیپل وہ لیٹریٹ ہیں اس حلقے میں پہلے پینیما کیس چلتا رہا جو کچھ تھا وہ سامنے آیا پھر اقامہ پہ فیصلہ ہوا اگر ڈیڑھ دو سال میں شریف خاندان کو کرپٹ 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 کہا گیا تو عوامی سطح کا رد عمل اس حلقے میں کیوں سامنے نہیں آیا اس لیے کہ میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ ایک سائزبل طبقہ جو الیکشنرنگ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے جو الیکشن کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہے یہ اس کا کاروبار ہے اور ویسٹڈ انٹریسٹ ہوتا ہے یہاں کوئی اور ہوتا ہے ان کا مقابل اور بہت اگرہ یہ ہمیشہ تگڑے کے ساتھ جائیں گے وہ لاہور سے بڑی سیٹیں آرہے ہوئے ہیں یہ لوگ مطلب ہے ایسی ایسی میں آپ کو گنوا سکتا ہوں ابھی تو تیرہ میں سے گیرہ ان کے پاس نہیں ابھی تو خیر تیرہ میں سے چودہ ہونی چاہیے جو ان کے حالات ہیں لیکن دیکھیں ٹرینڈز بدلتے ہوئے کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی میں آپ کو گزشتہ چھتیس گھنٹے کے کچھ ماملہ یعنی اس ریویو پٹیشن کے ریجیکٹ ہونے کے بعد جی اس کا میں کم از کم پندرہ پرسنٹ سمجھتا ہوں کہ وہ بوٹر جو فلوٹر ہے فلوٹر بھی ہوتا ہے جو گھر میں بیٹھا جی جی وہ سوچتا بھی ہے وہ فلوٹر کچھ تھوڑی سی دلے پرسوز بھی اپنے اندر رکھتا ہے کہ یار اناف از اناف اگر سپریم کورٹ بارے دیگر یہی کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محض یہ مخاول نہیں ہے ایک بات یہ بڑا اہم فیکٹر ہے لیکن لیٹس ہے کہ وہ ففٹین بھی نہیں ہے ٹین یا سلائٹلی بلو ٹین ہے یہ میں نے ٹرینڈ خود امپیکٹ آیا ہے یہ نوٹس کیا ہے نوٹس کیا ہے خود چونکہ اس حلقے میں میرے چند بڑے جگرز رہتے ہیں وہاں پہ تو میرا کام ہے ان سے ملنا جانا آنا جتنا مجھے ٹائم ملتا ہے شکر ہے آج سے میرا ریکارڈنگ سپری بھی کم ہوئی اور میں اس کو ذرا قریب سمیں تو کرکٹ کو بھی پراپرلی مانیٹر نہیں کر پایا وہ بڑا اہم ایونٹ تھا تو اس کا ایک امپیکٹ ہے نوٹس کیا ہے جو اندر کی باتیں ہیں وہ آپ اگر وہ بتائے سے پتا نہیں چلے گا وہ اندر جا کے پتا چلتا ہے کہ وہاں پر صورت احوال یہ تھی کہ ان کے چند 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 سٹریٹ کمانڈرز ہوتے ہیں الیکشن جو کرواتے ہیں میں نہیں کہتا کہ ہرارکی میں نیچے جو جو ہرارکی میں وہ طبقہ ورکر کا جو مسکولر ہوتا ہے مسکولر میں فگوریلائزر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جی فگوریٹیولی کہہ رہا ہوں جس کے پاس جس کا مسئل ہے جو ماچو ہے جو گو گیٹر ہے پنڈائج کہنے نے نمبردار نمبردار ہر طرف جی با جی جی چاچی اے دیکھ تو اڈی گی ہے اے ویگن تو اڈی تسی اندر جب نہیں نہیں تسی کلے جانا ہے اے تو اڈی با چاہے وہ ان کا اپنا ایک سٹیشن ہوتا ہے ایک سٹائل ہوتا ہے ایک رنگوازی ہوتی ہے وہ ایٹی پرسنٹ غائب ہو چکے ہیں جس طرح ان کے منسٹرز غائب ہوئے ہیں آپ خود بتائی پرچہ صاحب چلے ان کو چھوڑیں منسٹرز غائب ہوئے نظر آئے ہیں کہ نہیں وہ تو کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن کے رول دیتنے سخت ہیں کہ ہم آنے سکتے ہیں وہ ہو میں تو جنرلی بات کر رہا ہوں میں تو وان ٹوئنٹی کی بات ہی نہیں کر رہا وہ جو ایک کروسیڈ لڑا کرتے تھے روزانہ آکے بیٹھ کے چینلز پہ وہ کدھر کے سارے ہم نے ایک ڈراما کیا تھا ارصہ ہو گیا کنیٹ کالیج میں گورنٹ کالیج اور کنیٹ کالیج کی کلیبریشن تھی where have all the flowers gone where have all the flowers gone مجھے یاد آ رہا ہے where have all the ministers gone ماں سوائے ایک دو وہی تلال چودریز اور ایک دو بس وہی کوئی وزیر نظر نہیں آ رہا دانیال صاحب تو اب وزیر بن گئے ماشاءاللہ تو فر دیکھیں نا میں تو یہ کہہ رہا ہوں where have all the ministers gone یہ سب غائب ہو چکے ہیں اسی طرح وہ کمانڈرز جو سٹریٹ کمانڈرز ہیں نا ان کے وہ بھی غائب ہو گئے ہیں پچھلے چتیس گھنٹے میں انہیں کسی نے غائب کیا ہے کچھ سمجھایا ہے کچھ بتایا ہے کس نے حالات نے معاملات نے انہیں پہلی دفعہ شاید یہ احساس ہوئے کہ کانی موک گئی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو پیور ویسٹڈ انٹرسٹ ہے آپ بتائیں یہ نظریاتی جماعت ہے یہ نظریاتی لوگ نہیں ہیں کوئی نظریہ شہزریہ والا سین کوئی نہیں ان کا اپنا خلوص ایک خلوص ہے اس میں کوئی شک نہیں میاں نواز شریف کے ساتھ ایک اخلاص کا جہاں تک تعلق ہے وہ اگر جیسے نیشنل انٹرسٹ پہلے آتی ہے نا اور باقی ساری انٹرسٹ صاحب بعد میں اسی طرح ویسٹڈ انٹرسٹ اسی کونٹیکس میں نیشنل انٹرسٹ میں یہ بھی ملک میں آوازیں آ رہی ہیں سینیٹر فرات اللہ بابر صاحب ایک انتہائی کریڈبل پولیٹیشن ہیں میرے لئے قابل اعترام ہیں آپ کی اپنی پرسیپشن ہوگی انہوں نے کل کہا سینیٹ میں کہا کہ جمہوریت کو جو خطرات ہیں ان میں ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے کہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے آپ آلات کو کنٹرول کرتے ہیں ڈرائیمنگ سیٹ پہ خود نہیں بیٹھتے اور ڈرائیمنگ سیٹ پہ نہ بیٹھ کر پچھلی سیٹ سے کنٹرول کرنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے لوگ ہو اس ٹاکنگ کچھ لوگ ہو اس ٹاکنگ جس کا اپنا لیڈر دبائی میں بیٹھ کے یہ تو پھر پچھلی سیٹ ہے نا وہ دبائی میں بیٹھ کے آٹو پائلٹ پہ لگا رکھا ہے اس نے سارا کچھ اور وہاں سے وہ منور کر رہے ہیں وہاں سے منور کر رہے ہیں تو یہاں بھی یہی سلسلہ ہے یہ جو سرمایہ کی سیاست ہوتی ہے نا وہ پچھلی سیٹ کسی اور کا کہہ رہے ہیں وہ مجھے ذرا ایکسپلین کیسے کہا گیا کہ سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری اب ففٹی ایٹ ٹو بھی کا متبادل بان رہا ہے اس مولی نہیں نہیں وہ جہاں تک تعلق میرا خیال تھا وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ میں نے میری نظر سے نہیں گزرا کہ باہر سے مطلبیہ صاحب اپنا الیکشن لڑوا رہے ہیں نہیں نہیں ان کا اچھا مطلب ہے جو ایکسٹرا کانسٹوشنل فورسز کی طرف اس پہ بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ ایکسٹرا کانسٹوشنل فورسز کب اتنی ڈوسائل نفیس اور شریف تھیں کہ وہ الیکشن سے علوف ہیں مجھے ایک الیکشن بتا دے جس میں وہ سوائے ستر کے الیکشن کے ایک طرف ہو کے بیٹھی کبھی نظر آئی ہیں آپ کی ہوش میں نہیں میں بہت چھوٹا ستھا جب سکتے ہیں نہیں نہیں آپ کیونکہ کون سے کی مطلب فرطاللہ بابر صاحب بڑے نفیس آدمی ہیں لیکن اس بات میں انہوں نے ایک اشارہ دینے کی شاید اگر کوشش کی ہے تو بھائی بیٹ نون ٹو ایوری بڈی کہ یہ لوگ بھی ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہیں اگر آٹھ سٹیک ہولڈر بیٹھے نا اس روٹی کے گرد جو کھائی جاری ہے تو سب سے بڑا حصہ لائنز شیئر اس کا ہے تو بڑا سٹیک ہولڈر تو وہی ہوا نا تو ایک لمبی ایک اور بحث شروع ہو جائے گی تو وہ جو لوگ یہاں سے بھاگے ہیں جو مجھے اپنے اپنے استان پر کھڑے نظر نہیں آرہے آپ جائیں نا فیلڈ میں کرکٹ میں آپ دیکھیں گے فرسٹ لپ چلو سلپیں ساری نہیں نکال نہیں گلی والا کھڑا فائن لگ والا بھی نہیں کھڑا سلی میڈون والا بھی نہیں سارے کدھر گئے ہیں تو پتہ چلا کہ سارے باؤنڈری سے باہر پانی پینے گئے ہوئے جس طرح آپ کے سارے وزراء پانی پینے باہر گئے ہوئے میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے الیکشن ہارتہ نظر آرہا ہے اچھا وہ جن لوگوں نے اس کو وہ کیا اس میں کچھ مذہبی لوگوں کا مذہبی جماعتوں کا کچھ تعلق ہے کچھ لوگوں نے تو ساتھ دیا ہے کچھ تو مذہبی جماعتیں سامنے آ گئیں انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو سامنے آ کے سپورٹ دی نہیں سر کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے سپورٹ نہیں جو پیپل ہو میک دیئر پریزنس فلٹ لاہور میں لاہور میں انہوں نے آ کے پھر دکھایا ہے کہ بھائی کیونکہ اب ہم بھی اب ہم بھی سیاسی ہیں آپ تو غیر سیاسی کہتے ہیں نا بچے پتہ نہیں آپ کا کن کی طرف اشارہ ہے لیکن وہ تو سیاسی جماعت بنا چکے ہیں اگر آپ ان کی بات کر رہے ہیں تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھئے کہ اب سب سیاسی ہیں اب سب سیاسی ہیں اور سیاست پر پابندی جس طرح خواب دیکھنے پر پابندی نہیں ہے سیاست پر بھی پابندی نہیں لگائی جا سکتے ہیں میڈیا کو میڈیا سے پہلے آخری مجھے پتہ ٹائم جا رہا ہے آپ کا لیکن حمزہ شہباز بہت بڑا فیکٹر ہے اس کی ایپسنس اس کی ایپسنس نہیں اس کے کانوں میں جو وائبز جا رہی ہیں کہ مریم صاحبہ کو کوٹ کیا جا رہا ہے کہ اگلا الیکشن میں ایک سو انیس انہیں ایک سو انیس سے میں لڑوں گی انہیں ایک سو انیس کس کا حلقہ ہے ذرا اس پر غور کیجئے گا عمر کیجئے گا پھر یہ کہ ان کے بیٹے کو ایک ڈیبیو دیا جا رہا ہے سیاست میں بھائی ایسنٹ ایٹ ٹو ارلی ٹو ارلی فور جنید صفدر اس کا ڈیبیو بڑا بڑا پلانڈ ابھی تو مریم صاحب کا کہا جا رہا ہے مریم صاحبہ کا مریم نواز شریر صاحبہ کا کہ وہ پولٹیکلی لانچ ہو رہی ہیں وہ کانسیچوینسی کیمپین کر رہی ہیں آپ ان کے بیٹے کی بات کر رہے ہیں یہ ری لانچنگ کرنی پڑے گی بی بی کو کیونکہ بی بی تو لانچ اس دن ہوگی تھی جب اس نے وائٹ ہاؤس میں ایڈریس کیا تھا آپ کو وہ دن بھی یاد ہوگا تو وہ لانچنگ تو پھر سے ری لانچنگ یہ انشورنس میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ری سیلنگ ایک دفعہ اپنے کلائنٹ کو بھزا لیا اس کو کہہ دیا کہ اچھا دو اتفاق سے کوئی بات ہوتی یار میں ذرا اندر سے ہو کے آجوں کوئی اس کے دماغ میں ڈال دیتا ہے میڈیا کو میڈیا کو واپس پروفیشنلزم میں کیسے لائے جا سکتا ہے اگر آپ کو دعایے جا سکتا ہے مثلا آج کل میں میڈیا ٹاک شوز کی بات کر رہا ہوں انکرز کی بات کر رہا ہوں یقین مانیے ہر اچھے ٹی وی ٹاک شو پہ ایک لیبل ہے کہ یہ تو ادھر کی بات کریں گے اور یہ فیکٹ بھی ہے پبلک پرسپشن میں پبلک پرسپشن کو آنر دیتا ہوں اور اس کی ایکزیمپل میں اگر اسی شو کی بات کر رہا ہوں میں نے اپنے کالیگ سے یسٹرڈے بات کی کہ میں آپ کا بتایا کہ میں ان کے ساتھ شو ریکارڈ انہوں نے کہا جی کہ وہ تو نواز شریف کو دھو کے رکھ دیں گے اس طرح کا اس ماحول میں چینلز کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ فلاں چینل لگا لیں تو کوٹ کے حق میں بات ہو رہی ہوگی فلاں چینل لگا لیں تو جی کوٹ کے مخالف بات ہو رہی ہوگی ایک ٹیمپلیٹ دیکھا تھا بڑا شرارتی سا کہ یار دوسرا فلاں ایک بڑا مشہور چینل وہ نے کہا کے دیکھو شاید فیصلہ بتا گیا ہو تو اس پہ گزارش یہ ہے دو چیزیں ہیں ایک تو مچورٹی آتے آتے آئے گی جیسے ہمارے عوام میں اور ووٹر میں آئے گی اسی طرح ہمارے صحافی اور ہمارے آنکر ہمارے ہوسٹ اور ہمارے میڈیا مالکان دیکھیں یہ سارے بھاگ کے چڑے ہوئے اس ٹرین میں پیچھے سے کوئی وہ جو ہے نا وہ جنرلزم کے جو ایتھیکس اور کیننز ہیں اور وہ کہاں تک کریں بچارے یہ حکومتیں مجبور کرتی ہیں انہیں کرپٹ کرتی ہیں اور پہلی بات ہے انہیں کرپٹ کرنے کوشش کرتی ہیں میری آنکھوں کے سامنے چند دن پہلے ہی باقی ہوئے چند دن پہلے سے مراد ہے پچھلے چھ سات ماہ میں چند چینلز پر پابندیاں لگیں انہیں کرپٹ کرنے کی کوشش کی گئی وہ نہیں ہوا تو انہیں کرپل کر دیا گیا کرپٹ نہیں ہو گئے تو کرپل ہو گئے تو جب کرپل ہو گئے تو پھر اس کے بعد پھر وہ ٹرپل ہو کے بایر آتے ہیں اب اکبال صاحب یہاں لوگوں کو کوڑے بھی لگیں اس ملکے but they stood for their principles they stood for and we still salute them we remember them we cherish those beautiful days اس میں کوئی شک نہیں اب آئیے دوسرا یہ جو ایک ریٹ ریس لگی ہوئی ہے نا وہ جو haves اور have nots جس طرح میں سمجھتا ہوں یہ کامینزم کے لیے بڑا رائٹ محول ہے ہمارے میڈیا کا کوئی جوزف سٹالن آنے والا مجھے لگتا ہے میڈیا کے اندر کو آنا چاہیے یہ جن کے پاس بہت پیسہ ہے یہ بتاتے کیوں نہیں ہے اپنی منی ٹریل کیوں نہیں دیتے ایک بات نمبر ٹو یہ پالیسی سرہ سر بدماشی ہے یہ کہنا کہ جی میڈیا کے جو مالکان ہیں وہ آپ کی سیلری یا سیلری ڈسکلوز نہیں کرنی ہے کیوں نہیں کرنی بھی تم آغاز ہی جھوٹ سے کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں لگاتے آپ اپنی ویب سائٹ پر بتائیں کہ میں اس کو یہ دے رہا ہوں اس کو یہ دے رہا ہوں اس کو یہ دے رہا ہوں اس کو یہ بیانڈ مینز رہ رہا ہے تو آؤ گو گیٹ ام اگر ادارہ آپ کو دیتا ہے بیس لاکھ روپیہ آپ رہ رہے ہیں اسی لاکھ کی زندگی تو بھائی وہ جو ڈیفیسٹ ہے ساٹھ کا وہ کہاں سے آتا ہے that is a million dollar course بہت شکریہ آفتاب اقبال صاحب ناظرین روبرو پروگرام آپ نے دیکھا ہم نے حلکہ این ای وان ٹوئنٹی کی سیاست کے بارے میں تو بات کی لیکن میرے لیے یہ موقع تھا میں لاہور میں تھا اور میں نے آفتاب اقبال صاحب سے ملکی سیاست کے ٹرینڈز پر بات کی میں نے شروع میں کہا تھا وہ ایک ٹرینڈ سیٹر ہیں کالمسٹ ہیں I hope کہ آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا اپنے مذبان شوقت پر آچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجئے خدا حافظ